پاکستان کی مینسٹری میڈیا خاص اور پہ بڑے بڑے ایسے جرنلیسٹ ہیں نجم سیٹھی کی اگر بات کریں ڈاکٹر موید پیرزادہ کی بات کریں وہ انڈیا کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیتے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جرنلیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کر لے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کچھ انڈیا پرائیم نیسٹر کو پراپر یہ میسیج دیتے جرنلیسٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان سے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کریے گا کیونکہ یہ پبلک میسیج کے ساتھ نہیں آئی کیا سب سے پہل تو بتائیں کیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا لوگوں کی خرید میں اضافہ ہوا ہے کیا کہنا چاہیے دیکھیں شویب بھئی جس طرح رمضان و مبارک شروع ہوتا ہے عید کے دن قریب آتے ہیں تو ظاہری بات ہے سب نے شاپنگ کرنی ہے پرچیزنگ کرنی ہے تو ہمارے جو منافق ہو رہے ہیں وہ پرائیس ڈبل بھی کرتے ہیں ٹریپل بھی کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے نا بڑا شور ڈال رہی ہے کہ ہم پرائیسز کو کنٹرول کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ کے سامنے ہم لوگ لوگوں سے پوچھتے ہیں اور وہ نارمل چیزیں ہیں مطلب کوئی برینڈ نہیں ہے برینڈوں میں نہیں ایک نارمل چیزوں کے پرائیس آپ کو بتاتے ہیں جس طرح یہ بچا کھڑا ہوا ہے اس بچے سے ہم پہنچنا چاہیں گے آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے یہ ساکس ہیں یہ اینگل ساکس ہیں اس کے کیا پرائیس ہیں کتنے ہیں اس میں تین پیر ہیں تین سو پچاس اس کی قیمت ہے آپ کے وہاں پہ تین پیر ہیں ملہب نارمل ساکس ہیں اور اس کی کیا قیمت ہے یہ بھی بتائیں گا یہ بہت ہے باکسر ہے مجھے بتائیں سب سے پہلے ٹاپک بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے مجھے بتائیں کہ موید پیرزادہ ایک بڑا نام ہے پاکستان کے میڈیا میں انہوں نے انڈین پرائیم نیسٹر ریندر موڈی صاحب کو پراپر یہ میسیج رکارڈ کیا انہوں نے بقاعدہ بولا ہے کہ میں انڈین گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہ کریں کوئی ایگریمنٹ نہ کریں کیونکہ یہ پبلک کے میڈیٹ کے ساتھ نہیں آج دیکھیں مویز پیرزادہ صاحب جو ہیں ایک پاکستان کے ٹاپ کے جنرلیسٹ جو ہیں ان میں یہ شمار ہوتے ہیں ان کا نام ہے لوگ انہیں سنتے ہیں بہت بڑے لیول پر یہ یوز ہوتے ہیں سنتے ہیں دیکھیں یہ بات کرتے ہیں دیکھیں شویب بھئی میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج انہوں نے کھلے لفظوں میں یہ بات کی ہے کہ آپ کو انڈیا کو میسی دیا ہے پرائیم نیڈسٹر نیرندر مودی صاحب کو میسی دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ ٹریڈ نہ کیجئے کوئی یہاں کی گورنمنٹ الیکٹ ہو کے جنین طریقے سے نہیں ہے جنمن طریقے سے یہ نہیں آئی تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے بڑے جنرلسٹ یہ بات کریں تو نو پرابلم کوئی بات نہیں ہے لیکن جب ہم لوگ یہ بات کریں تو ہمیں غدار کہہ دیا جاتا ہے ہمیں پاکستان کے انگیز کہہ دیا جاتا ہے تو دیکھیں آج ان کے خلاف کس نے کوئی بات کی مجھے اسمول یہ بتائیے بھلکہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے انہیں تو اور دوسرے نمبر اچھی بات ہے اپریشیٹ اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے سچ بولتا ہے اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے لیکن عبید بھائی ساتھ ہی ساتھ ایک اور جنرلسٹ ہیں نجم سیٹھی جو کہ پی سی بی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ کیوں کہ پاکستان نے انڈیا سے ٹریڈ بند کی تھی اب پاکستان کو ہی چاہیے کہ وہ باس سٹارٹ کریں یا پاکستان کو ہی باس سٹارٹ کرنی پڑے گی ٹریڈ کے لیے کیونکہ انڈیا آرڈی بہت سے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے دیکھیں شویب بھائی نجم سیٹھی ساپ جو ہیں یہ پی سی بی کے چیئرمین بنے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین کس طرح بنے اور کیسے وہ چیئرمین بن گے دیکھیں سمجھ رہو سمجھ رہا سمجھ رہو نا ایک جنرلسٹ میں ہمیشہ خلاف رہا ہوں چیز کے ایک جنرلسٹ جو ہے نا ہمارے بہاں پہ شاپنگ کیسے یہاں پہ ہوتی ہے آپ دکھا سکتے ہیں کہ ملکل اپن ہی آٹھ شٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں بھائی صاحب یہ ہمیں بتائیے گا ایپل کی واش بھی موجود ہے یہ ایپل ہے بھائی جان اچھا کیا قیمت ہے چار ہزار پیا اور یہ اریجنل ہے کہ یہ چائنہ ہوگی یہ کوپی ہے چار ہزار روپے میں ہے اور اس کی کیا قیمت ہے یہ والی گھڑی کی آپ کو ملے گا بائی سو روپے بائی سو روپے میں اور یہ والیڈ کتنے کا دے رہے ہیں آپ نے لینے کیا ہے ہم نے دو جیدے لینی ہے آپ نے ایک گھڑی لینی ہے اور ایک والیڈ لینے ہے ایک گھڑی یہ ایپل والی واش کا تو میں نے آپ سے مزا کیا تو اس کا اتنا زیادہ قیمت نہیں ہے تو میں بھی حران ہوا میں نے کہا چار ہزار پیا کتنی قیمت ہے کتنی قیمت ہے یہ والا پرس آپ کو بارہ سو کر دیں گا اور یہ گھڑی آپ کو پن رہ سو یہ فائنلی بارہ سو روپے کا دیں گے اس والیڈ کا ریٹ آپ پوچھیں کہ آپ کے یہ والیڈ جو ہے ایک نارمل کوالیٹی کا لیدر نہیں ہے تو یہ کتنے کا مل جاتا ہے ہاں ہاں لیدر ہے چلے اچھا آبید بھائی پساند آیا میں اوریجنل لوں گا آپ سے کہ میں نے کپی لی لی نہیں بالکل ایسے یا سو روپے کا میرے خیال سے آبید بھائی یہ تو مناسب ہے اس کا ریٹ یہی ہوگا نہیں شویب بھائی اگر آپ یہ دیکھئے یہ میرے خیال سے دس یا بیس روپے کا ہونا چاہیے یہ سو روپے مناسب نہیں ہے آلو کی قیمت آپ کو پتہ ہے آپ کو پاکستان کے لحاظ سے آلو کی کیا قیمت ہے آلو ڈائی سو نون تڑی دیر ہے اور پیاز ڈائی سو تین سو روپے کلو اچھا میں اپنی آرڈنسی پوچھنا چاہوں گا کہ چنہ چارٹ جیسے ہم کہتے ہیں یہ آپ کے ہاں کتنے تک کی مل جاتی ہمارے ہاں ایک سو روپے کا یہ کپ ہے اور میں اس مناسب ہے کیونکہ کپ کی قیمت بھی ہے چمچ کی قیمت بھی ہے ساتھ اور اس کے لحاظ سے سیرف پیاز کی آبت بھائی بات کرے نا دیکھئے ہم نے ہم نے بنایا ہے چلے چچو پاس آتے ہیں مذہب دار ہے باقی اچھی quality ہے اور یہ بڑے ہی اچھے انکل ہیں کہ وہ باقی پچاس سو روپے میں دیتے ہیں چھوٹا بلا پچاس کا بڑا جو ہے تو سمجھا نائے تو سمجھا نہیں یہ سمجھے پاکستان کی بیش بائیک ہے پاکستان کی توپ کی جو بائیک ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اچھی بائیک ہی کوئی نہیں ہے اسے ہونڈا ون ٹو فائب کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً میرے خل سے دھائی سے پونے تین لاکھ روپے کا یہ ہو چکا اور جیسے آپ اس کے پاس موجود ہیں اور اس کو پکڑا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ اس کا جو مالک ہے انہا راک ہے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں وہ پارکنگ میں لگا کہ اس ٹیم شاپنگ کر رہے ہیں اس لیے میں ایزی ہو کہ جو انہا اس کے اوپر کڑا ہو تو یہ دیکھیں میں اب کمپیر کرنا چاہوں گا میں نے لازٹ ٹائم نا انڈینز بائیک دیکھی تھی اور ان بائیک کی قیمت کیا تھی پچاس ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار روپے تو وہ بائیک جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہونا وہ پاکستان میں آٹھ نو لاکھ روپے کی بائیک ہے اچھا سیونٹی کا کیا ریٹ ہے ایک ہوتی ہونڈا سیڈی سیونٹی وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی پاکستان میں اور یہ در کھڑی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا یہ سیونٹی کھڑی ہے اب یہ سیونٹی دیکھیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں سیونٹی ہے تو مجھے پتائیں کہ ہمارا کیا قصور ہے اور یہ بھی میڈین پاکستان نہیں ہے یہ مذہب پاکستان سے نہیں یہ چائنا سے ساری وہ آتی یہ سمبل ادھر ہوتا ہے جو پرزے ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں تو ادھر بنتا ہے اچھا ہم نے بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں جو انسانا وہ کمپیریزن کیا ہم نے فوڈ پرائز کمپیریزن بھی کیا ہم نے بائیکس کا بھی کمپیریزن کیا ہم نے یہاں پر کپڑوں کا بھی کمپیریزن کیا لیکن ایک چیز میرے خیال سے ابھی تک پاکستان سے کسی بھی یوٹیوبر نے نہیں کی ہوگی کہ پارکنگ میں جو ٹوکن ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے بھائی جا کیا ٹوکن ہے اس کا سلام علیکم کھڑی کرنے کے کتنی فیس ہے دس روپے اور وان ٹو فائد کی ہے اس کی کوئی بھی ہوتا سر پہ ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہے اور کار کی کیا ہے کار کی تیس ہے چلے اب یہ بول رہے ہیں مان لیتے ہیں لیکن کار کی پچا میں اسی مارگڑ میں ہوتا ہوں یہ آپ کو میڈیا والے سمجھ کے وہ ڈر کے آپ کو دس روپے بتا رہے ہیں یہ بھائی کا جو ہے نا تیس سے پچاس روپے چارج کرتے ہیں گاڑی کا جو ہے ایک سو روپے چارج کرتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے تو سمجھا ہاں نائے تو سمجھا نہیں یہ گلاسز مجھے پسند آیا ہے اور یہ میں لگا کے بھی دکھانا ہے بھائی وہ دکھائے میرے دکھائیں نہیں وہ بھی دیکھوں گا لیکن ابھی میں یہ دیکھنا چاہوں گا رہا ہے اور دیکھنے والے کمینٹ میں بتائیے گا کہ کیسے لگ رہے ہیں یہ کلاسزیاں کسی کو یہ ٹرائی کریں ابھی دیکھیں یہ بھائیڈ اچھا اچھا بھائی صاحب مجھے بھائیز بتائیے بھائی جان دوست اس کی کیا کیمت ہے اس کی پرائز بتائیں کہ اس کی پیفوچی ہے اور اس کی کیا قیمت ہے اس میں اور اس میں فرق ہے یہ 500 میں مل جائے گا میں اپنی آرڈن سے پوچھنا چاہوں گا یہ لوکل گلاسز جو ہوتے ہیں عام لیول کے یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو یہ ہمیں 500 میں یہ زیادہ تر چینہ کی پروڈکٹ ہوگی یا پاکستان کی بھی کوئی بندی ہے پاکستان کی زیادہ بچوں میں آ رہی ہے اور ویسے چینہ کیا یہ چلیں جی یہ 500 کی گلاسز مل رہی ہیں اور یہ جونس ہے اگر دوستوں کی ہے تو آپ فری بل جا سکتے ہیں نہیں نہیں گلاسز اچھا خان صاحب آپ تو اسی مارکٹ میں ہوتے ہیں بتائیں یہ گلاسز کا کیا ریٹ ہونا چاہیے اسلام علیکم یہ کم سے کم پاکستان کے رائٹ میں یہ توزن کا سیئے اوہ اچھا وہ مو سے 800 بتا رہے ہیں اور کہتا ہے ہزار کا ٹھیک ہے خان صاحب مجھے لگ رہا ہے اپنا راتو رات امیر ہونا چاہتے ہیں تو سمجھا چلتا ہے کوڑ سکتے ہو کسی بھی میں اس کا تو جو واتس اپ نمبر آپ دیکھتے ہیں اس واتس اپ نمبر پہ آپ جڑ سکتے ہو اور وڈیو کی ڈیسی بیسر میں آپ کو واتس اپ نمبر ڈیلیگرام پہ لیک مل جائے گا جہاں پہ آپ جو ہے آپ جڑ سکتے ہو اور یہ سارے چیزیں بہت اچھے طریقے سے آپ کھل سکتے ہیں موسیقی